انسانیت کے سب سے بڑے محسن سورہ آراب آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذابی اُسیبو بیہی من اشیعو ورحمتی وسیعت کل لاشین سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب لوہ محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی اور یہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے صحیح مسلم کی روایت جس ارحم اور راہمین کی رحمت اتنی وسیع ہے اس سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ انسان کو پیدا کر کے پھر اسے یوں ہی چھوڑ دیتا کہ اب اچھی زندگی گزارنے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ اپنی اکل سے کام لے کر خود ہی معلوم کر لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اکل زندگی گزارتے ہوئے انسان کی بڑی مددکار ثابت ہوتی ہے تاہم یہ ماننا پڑے گا کہ اکل ایک خاص حد تک ہی کام کر سکتی ہے اس کے آگے کے حالات معلوم کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ جب کوئی انسانی جسم مر جاتا ہے تو پھر اس جسم میں بسنے والی روح کہاں چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے جو لوگ صرف اکل ہی پر انحصار کرتے ہیں انہوں نے اس کا آسان جواب سوچ لیا ہے کہ جب جسم مر گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا اب آگے کچھ بھی نہیں مگر یہ دعویٰ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی مطمئن کر دینے والی دلیل موجود نہیں بڑے سے بڑا دہریہ بھی دلیل کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ جسم کے ساتھ ضرور روح بھی ختم ہو ہی جاتی ہے اگر اکل کو معلوم نہیں کہ جسمانی موت کے بعد روح کا کیا بنتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جسم کی موت کے بعد روح کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے اس کے بجائے یہ اعلان کر دینا کہ روح ضرور مر ہی جاتی ہے بے دلیل دعویٰ ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اکل کو انسان کے لیے ایک مفید مددکار تو بنایا ہے مگر اپنے بندوں کو صرف اکل ہی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے آلہ و عرفہ اور قابل اعتماد رہنما بھی بہم پہنچایا جو اکل کی طرح کسی خاص حد پر جا کر رکھ نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور ہر ہر مرحلے پر اسے امداد بہم پہنچاتا ہے یہ رہنمائی جانتا ہے کہ موت سے پہلے انسان کیا عمال کرے تو اسے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی حاصل ہوگی اور موت کے بعد اس نے کہاں کہاں جانا ہے اور اسے کیا کیا معاملات پیش آنے ہیں یہ رہنمائی وہ الہامی تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے بھیج دے رہے اور جو جناب رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اپنی تکمیل کو پہنچیں اور جن کا نام دین ہے دین ہمیں بتاتا ہے کہ جسم کے مر جانے سے روح نہیں مرتی بلکہ وہ عالم برزخ میں داخل ہو جاتی ہے جہاں اس نے قیامت تک رہنا ہے یہ برزخ کی زندگی کتنی لمبی ہوگی اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ یاد کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے حابیل اور قابیل ابھی تک یہی زندگی گزار رہے ہیں اور قیامت آنے تک گزارتے رہیں گے پھر قیامت کے بعد انسان کو ایک ایسی زندگی ملے گی جس کا کوئی دوسرا کنارہ نہیں جہاں جا کر اس نے ختم ہونا ہو اب انسان کی عقل جس نے موت ہی پر اس کا ساتھ چھوڑ دینا ہے آخر اس کی بے پناہ لمبی برزخ کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی میں کیا امداد دے سکتی ہے اس کے برقص دین انسان کا ایک ایسا رہنما اور مددکار ہے جو اس سے اس دنیوی زندگی میں بھی امداد بہم پہنچاتا ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک چلتی ہے پھر برزخ کی زندگی میں بھی اس کا مددکار رہتا ہے جو موت سے لے کر قیامت تک چلتی ہے اور اس کے بعد اس کی اخروی زندگی میں بھی اس کا ہمدم و دمساز ہوتا ہے جو قیامت سے شروع ہو کر پھر ہمیشہ قائم رہتی ہے لہٰذا حقیقت پسندی اور انصاف سے قائم لیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے بعد انسانوں کے سب سے بڑے محسن انبیاء اکرام ہیں جو انہیں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سکھاتے ہیں جو ان کی دنیا کی زندگی میں بھی انہیں سکھ اور سکونے کل بتا کرتا ہے اور ان کی برزخ کی زندگی کو بھی امن و راحت کی زندگی بناتا ہے اور ان کی دائمی اخروی زندگی میں بھی ان کے لیے عبدی نجات کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے اکل انسان کے لیے ایسا کامیاب طریقہ زندگی تجویز کرنے سے آجز محض ہے کیونکہ وہ تو موت کے بعد کے حالات کے متعلق کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتی یہی نہیں بلکہ اس دنیاوی زندگی میں بھی اس کے اندازے ہمیشہ درست ثابت نہیں ہوتے سید ابو الحسن علی ندوی اپنی تصنیف منصب نبوت اور اس کے عالی وقار حاملین جس صفحہ 51 میں بنین اور انسان پر انبیاء اکرام کے حسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آج دنیا میں جتنے بھی بلند انسانی کا اقدار لطیف اور نازوک احساسات بہترین اور بلند اخلاقی تعلیمات صحیح اور نفع بخش علوم یا باطل سے ٹکرانے کے اعزام پائے جاتے ہیں ان تمام کی تاریخ کا سلسلہ وہی یہ اسمانی انبیاء کی تعلیمات ان کی دعوت و تبلیغ ان کے مجاہدات اور ان کے پرخلوص اصحاب و متبعین پر ہی ختم ہوتا ہے اور دنیا عزل سے عربت تک ان کے دسترخان کی ریزہ چینی پر مجبور رہی ہے انہیں کی پھیلائیوی روشنی میں قدم بڑھاتی رہی ہے اور ان کی تعمیر کیوی محکم امارت کے سائے میں سر چھپاتی اور زندگی گزارتی رہی ہے اور رہے گی ان مقدس نفوس پر ہزاروں ہزار بار درود و سلام بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب بہت انہی کی لگائی ہوئی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب کسی مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کوئی کام کیا جاتا ہے تو کامیابی کی اصل زمانت یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ کام کرتے ہوئے مشکت کتنی کی گئی ہے بلکہ یہ ہوتی ہے کہ کام کو کیا کس انداز سے کیا گیا اگر کام کو اچھے انداز سے کیا جائے تو تھوڑی مشکت سے زیادہ نتائج نکلائیں گے لیکن اگر اسے بے ڈھنگے پن سے کیا جائے تو این ممکن ہے کہ بہت زیادہ مشکت اٹھانے کے بعد بھی نتائج بہت کم نکلیں انبیاء کا انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم سے انسانوں کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتایا جس پر چل کر انسان نسبتاً کم مشکت کر کے بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت زیادہ مہربان ہونے کے باعث ایک لمحے کے لیے بھی اسے صرف اکل کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا سب سے پہلا انسان جو گرہ عرض میں آیا ایک نبی تھا اور اسے امداد بہم پہنچانے کے لیے خدا کا دین اس کا صحت رہا پھر بعد کے زمانے میں بھی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بحی الہی کا سسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آج سے چودہ سو برس پہلے دین کو مکمل کر دیا گیا تو پھر مزید انبیاء کا آنا موقوف ہو گیا مگر انبیاء کی لائیوی تعلیم اپنی مکمل شکل میں موجود ہے اور انسانوں کو عبدی کامیابی کی راہ دکھانے کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی انسان کو سیدھی راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرنا دنیا کا معزز ترین کام ہے اور انبیاء کا بزرگ طبقہ جو اس معزز کام کو سرانجام دیتا رہا ہے انسانوں کا معزز ترین طبقہ ہے یہ ایسے نیک نیت نیک وکار بے غرض سیر چشم اور انسانیت کے سچے خواہ خیر خواہ لوگ تھے کہ بنیونوں انسان کو فائدہ پہنچانے کی خاطر ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی عذیتیں سہتے رہے اور کبھی انسانوں سے اس کا عجر نہ مانگا وہ انسانوں ہی میں سے تھے مگر اتنے بلند کردار کے مالک تھے کہ عام انسانوں میں سے کوئی ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا موسیقی موسیقی